اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان اور پاکستان کی عوام کے لیے اہم ترین چوبیس گھنٹے شروع ہو چکے ہیں عوام کا بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو آزاد کروانا چاہتے ہیں یا نہیں عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ گھٹ گھٹ کے جانوروں کی طرح زندگی گزارنا ہے یا اشرف المخلوق انسان کی طرح زندگی گزارنی ہے آٹھ ستمبر گھوڑا بھی حاضر اور میدان بھی حاضر ہے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جلسہ گاہ تبدیل کی گئی ہے اب یہ جلسہ گاہ نیو وینیو مویشی منڈی جو سنجانی میں ہے وہاں پہ بنائی گئی ہے جہاں پہلے جلسہ کرنا تھا وہاں سے دو سو میٹر آگے ہے اچانک جلسہ گاہ کیوں تبدیل ہوئی اس پر مختلف کہانیاں آ رہی ہیں کوئی کہتا ہے علی امین گھنڈا پور نے حکومت سے ریکویسٹ کی کوئی کیا بات کر رہا ہے کوئی کیا بات کر رہا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جلسہ لیفٹ سائیڈ پہ ہو رائٹ پہ ہو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنا مستقبل بچانا ہے آپ نے خان کو واپس لانا ہے تو آپ نے جلسہ گاہ پہنچنا ہے یہ آپ کی آزادی کا اظہار ہے یہ آپ کی آزادی کا سب سے بڑا مطالبہ ہوگا جو آپ نو مئی کے بعد نہیں کر سکے پنجاب اور اسلام آباد کے لوگوں کو یہ موقع نہیں دیا گیا نو مئی کے بعد یہ آپ کو موقع مل رہا ہے جتنا مرضی ڈرانے کی کوشش کرے حکومت کریک ڈاؤن ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا اپنے جلسہ گاہ پہنچنا ہے اس وقت اسلام آباد میں کنٹینرز ہی کنٹینرز لگے ہوئے ہیں جلسہ گاہ کی جگہ کو کھیڑنے کی بھی اطلاعات ہیں رات کو پولیس اور پی ٹی آئی میں تصادم کی بھی اطلاعات ہیں اصد کیسر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ایلی امین گھنڈا پور شیر افضل مربط وہاں پہنچے ہیں کچھ تلخ کلامی کی بھی صورتحال ہے بات یہ ہے کہ آپ نے ہر صورت جلسہ گاہ پہنچنا ہے اپنا حق استعمال کریں یہ حق آپ کو پاکستان کا آئین دیتا ہے پاکستان کا قانون دیتا ہے ناظرین اکرام اب ایک بڑا مصبت پیغام آیا ہے مگر آپ اس پیغام کو کیسا لیں گے یہ الگ بات ہے جنرل صاحب کا پیغام ہے کہ غیر ملکی شہ پر فساد فی الارض بپا کرنے والوں ان کی معاونت کرنے والوں جرائم کا جواز اور دفاع پیش کرنے والوں پر آئیندہ بھی زمین تنگ رہے گی آپ کیا سمجھے ہیں یہ کس کو اشارہ کر رہے ہیں جو بھی آپ سمجھے ہیں یقیناً وہ درست ہوگا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈیڈ ثابت شدہ غیر ملکی شہ پر جو فساد فی الارض پھیلایا گیا ہے وہ پاکستان کے طاقتور ادارے کی جانب سے پھیلایا گیا اور امریکی شہ کون سی تھی امریکی سائفر یہ وہ غیر ملکی شہ تھی جس پر پاکستان میں فساد فی الارض پھیلایا گیا اور پاکستان کو تہہو بالا کیا گیا جس سے ہم نکل نہیں پا رہے تو آپ نے اس تناظر میں دیکھنا ہے اگر تو اس تناظر میں بات کیا ہے کہ غیر ملکی شہ پر جو باجوہ صاحب اور سبھی نے کیا اب اگر اس پر یو ٹرن لینے کا فیصلہ کیا ہے تو سر آنکھوں پر اگر ہوش آ گیا ہے تو سر آنکھوں پر پھر لٹکائیں سب کو جن جن نے رجیم چینج آپریشن میں حصہ لیا امریکی شہ پر کیونکہ بیرونی طاقت کی شہ پر جو سب سے خطرناک کام پاکستان کے خلاف ہوا وہ سائفر کے بعد عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن ہوا آئین کی موطلی لوگوں کی قتل و غارت تباہی و بربادی لوگوں کی چادر چار دیواری کا پامال کیا جانا الیکشن چوری کرنا آئین بار بار توڑنا یہ سب کچھ بیرونی ایما پر ہوا تو یہ بیرونی طاقتوں کا جو چورن بیشتے ہیں ان کو اس پر اب عمل کرنا ہوگا دوسری جانب ڈی ایچ اے اور ایف ڈبلیو کو دس ہزار کنال زمین پر رہائشی سکیم بنانے کی منظوری دی گئی ہے زمین اب بقیدہ ڈی ایچ اے اسلام آباد راول پنڈی کے قبضے میں آگئی ہے زمین کا کچھ حصہ سرکاری اداروں اور ایجنسیوں کو بھی ملے گا جیسے میں نے کہا کہ کھیل اینڈ میں پلاتوں زمینوں سمگلنگ سونے تامے کے زخائر اور ان چیزوں کا ہے خان کے دور میں علیم خان کے ساتھ مل کر باجوہ صاحب نے پلان بنایا تھا خان نے علیم خان کو زمین دینے سے انکار کیا تو باجوہ صاحب تب گئے پھر ادارے نے کوشش کی پنجاب میں بڑی زمین ہتھیانے کی عمران خان نے اس کو بھی بلوک کر دیا جس کی وجہ سے اختلافات بڑھتے گئے اور عمران خان نیشنل سیکیورٹی کے لیے رسک بان گیا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کیسے ڈیفائن ہوتی ہے ہمارے پلاتوں پر جو ہارٹ ڈالے گا وہ نیشنل سیکیورٹی رسک ہے یعنی پلات پاکستان کے دفاع کا سب سے اہم حصہ ہیں اب دس ہزار کنال مل گئی ہے پنڈی اسلامباد میں اب سینکڑوں ہزاروں کنال مل رہی ہے پنجاب میں اب اس میں کیا کیا جائے گا کیا پاکستان میں ذریع انقلاب آنے جا رہا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن پلات چلتے رہنے چاہیے باقی سب کچھ جائے بھاڑ میں تو سارے رقبے تمہارے لیے ہیں اور یہ وطن تمہارا ہے ہمیں خامخواہ اس میں تو یہ بھی ذرا سنیں اور سیاسی نقطہ نظر میں اختلاف کو نفرتوں میں نہ ڈھلنے دیں قائد کے رہنما حصول امان اتحاد اور نظم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں جی ایک تحریر میں جو تھوڑی سخت ہے وہ پڑھنا چاہوں گا وہ کہتے ہیں کہ سیاسی نقطہ نظر سے اختلاف کو نفرت میں نہ ڈھلنے دیں یہ جنرل صاحب نے آج بات کی اب اس کا جواب کیا ہے عمران خان پر عدد کے مقدمے تم بناو ٹاوٹوں کے ذریعے بشرا بی بی کے مہواری پر تبصرے تم کرواؤ عمران خان کے خلاف ٹیریان وائٹ کا مقدمہ آپ بناو بوڑے آزم سواتی اور اس کی بی بی کی ویڈیو آپ لوگ بنواؤ پی ڈی آئی کے کارکنان پر ملٹری کورس میں مقدمے تم قائم کرو اور اس میں بہت ساری چیزیں اور ایڈ ہو سکتی ہیں عمران خان کا گھر توڑو عمران خان کو گریبان سے پکڑ کے گسیٹو عمران خان پر زنا کے الزام لگاؤ عمران خان پر جوڈیشل کامپلیکس میں حملے کراو ان کی جان خطرے میں ڈالو اس کے ہیلیکاپٹر میں غلط تیل ڈالو ان کو گولیاں لگیں تو اس کی تحقیقات نہ ہونے دو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس سب کے باوجود یہ فرمانا کہ سیاسی نکتہ نظر میں اختلاف کو نفرت میں نہ ڈھلنے دیں بہرل ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج ایک مضبوط فوج ہو لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں مثلا میں مثال دے دیتا ہوں امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے آن پیپرز اس کے ایٹمی ہتھیار دیکھیں اس کے ٹینک دیکھیں اس کے جہاز دیکھیں اس کے بحری بیڑے دیکھیں جس چیز میں دیکھیں وہ نمبر ون ہے اس کا بجٹ اتنا ہے کہ سارے مسلمان ممالک کا ٹوٹل بجٹ ان سے کم پڑتا ہے یعنی اتنی طاقتور ان کی فوج ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کا بھی اگر آرمی چیف سیاست پر بیان بازی کرے گا یا اس کا آرمی چیف کسی سیاسی لیڈر کو نشانہ بنائے گا یا کسی جاج کو انفلوینس کرنے کی کوشش کرے گا تو کھڑے کھڑے اس کا کوٹ مارشل کر دیا جائے گا بلکہ اس کو سیول کوٹ میں گھسیٹا جائے گا یہ ہے ڈیفرنس وہاں پہ اور یہاں پہ جس وجہ سے امریکہ سپر پاور ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ شکر کرو تم شام یا لیبیا نہیں بنا دئیے گئے تو یہ ایک بنیادی فرق ہے اس کو آپ سمجھ لیں اب ایک اور ناظرین اکرام دعویٰ ہے یہ ذرا سنیں خواتین و حضرات افواج پاکستان اور اوام کا رشتہ دل کا رشتہ ہے جی اس کا جواب آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے پرسنٹ لوگوں نے کہا ہے کہ دل کا رشتہ آپ بھی ہے میں ایک بات کرتا چلوں انکنڈیشنل ویڈرو ہوگا اقتدار اور سیاست کے ایوانوں سے تو پھر شاید دل کے رشتے کی طرف بات جائے یقین کریں اس وقت خان کی لڑائی کوئی ذاتی رنجش یا ذاتی بدلے لینے کے لیے نہیں ہے لڑائی پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کے بنیادی حقوق کی ہے ان کے حقوق ان کو مل جائیں یہ سیاست سے نکل جائیں بلکہ ہر ادارے کے اندر سے نکل جائیں صرف اپنے ادارے پر کام کریں پاکستانی عوام کی آپ سے کوئی لڑائی نہیں بچے گی پاکستانی عوام اپنے نمائندے چنیں گی وہ ملک پر حکومت کریں گے اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے اب یہ بھی سنتے جائیں اسلام آباد کی مثالی پولیس کے افسران کا انوکھا کارنامہ اعلیٰ افسران کی جانب سے اہلکاروں کو انوکھی ہدایات پی ٹی آئی جلسے سے قبل اسلام آباد کے تمام تحانوں کے ایس ایچ اوز کو سات سات سو موٹر سائیکل بند کرنے کے حکامات تمام ایس ایچ اوز کو اپنے اپنے علاقے میں گشت کرنے کے حکامات پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھانے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کرنے کے حکامات جہاں بھی پی ٹی آئی کا جھنڈا نظر آئے فوراں گرفتار کریں اب یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لوکل جو قریب کے آس پاس لوگ ہیں وہ نہ آسکیں جلسے میں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ بڑا جلسہ نہ ہو سکے اس کے لیے یہ خوف و حراس پھیلائے جا رہا ہے سو آپ نے ڈرنا نہیں ہے لوکل لوگ آئیں پیدل ٹولیوں کی صورت میں اپنے گلی محلوں سے نکلیں ٹولیاں بنائیں گے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا بہرل یہ سگنیفیکنٹ مومنٹ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کی سگنیفیکنس کتنی ہے کہ نو مئی کے اتنے عرصے بعد دارالحکومت میں جڑوان شہروں میں ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے خان نے کب باہر آنا ہے خان کا ملٹی ٹرائل ہوگا نہیں ہوگا پاکستان میں آگے الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے حالات اسی طرح چلیں گے قبضہ جاری رہے گا اس سب کا دارومدار آٹھ ستمبر سے شروع ہونے والی اس تحریک سے ہوگا جتنا زبردست آغاز ہوگا اتنا جلدی آپ کے لیے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا